چیف جسٹس آف پاکستان انور زہیر جمالی نے سب سے بڑا انصاف اپنے گھر کے ساتھ کیا پہلے اپنی نکمی بیگم اشرف جہان کو ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج بنوایا پھر اسے غیر قانونی طور پر فیڈرل شریعت کورٹ کا جج بنوایا اور کنفرمیشن کے وقت واپس سندھ ہائی کورٹ لے آیا اس طرح سے اپنے نالائک بیٹوں کو سپریم کورٹ کا وکیل بنانے کے لیے ہائی کورٹ کی سٹینڈنگ دس سال سے کم کر کے ساتھ سال کر دی واضح رہے کہ چند سال قبل اس کا ایک بیٹا موبائل فون چھیننے کے الزام میں گرفتار ہو چکا ہے اور جمالی صاحب اس وقت ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے اور دباؤ استعمال کر کے بیٹے کو رہا کرا لیا انہی بیٹوں کو ہائی کورٹ کا جج بنوانے کے لیے آئین پاکستان میں ترمیم کرا کے عمر کی ابتدائی حد پینتالیس سال سے کم کر کے پینتیس سال کی جا رہی ہے جس کے بعد ان کے برخوردار فل وقت ڈن پر کام کرتے ہیں اور جسٹس بن کر انصاف کا ٹھیلہ لگا لیں گے اور بڑے بڑے وکلہ وہاں سے انصاف بہ آسانی خرید سکیں گے اور چھوٹے وکلہ پروفیشن چھوڑ کر بھیک مانگنے پر مجبور ہوں گے یہ لمحے فکریہ ہے سوچیں کہ انصاف کے اس ادارے کو ان گدھوں اور ان کے نوملودوں سے کیسے بچایا جائے